ایہ کنابدو ایہ کنستین جناب سپیکر صاحب جیسا کہ ہمارے ہاؤس کے اندر قراردات نمبر نو منجان نور مندمر صاحب نے صوبائی وزیر نے جو پیش کی ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اس کے بارے میں چند الفاظ آپ کے ہاؤس کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں جب میں ہرنائی گیا تھا اور یہ مل جا کے ہم نے دیکھی تھی اور وہاں پہ ہزاروں لوگ جو اس جلسے گاہ میں موجود تھے ان کا سب سے بڑا ڈیمان یہ تھی کہ ایک واحد روزگار کا ہمارا ذریعہ تھا اس پورے علاقے کے اندر ہرنائی بولن مل جو ففٹیز میں بنی تھی بدقسمت سے تین پروجیکٹ ہمارے پورے صوبے کے اندر لگے تھے باقی تو ختم ہو گئے اب ایک آخری رہ گیا ہے اس کو بھی نیلام کر دیا گیا ہے گوڑیوں کے دام پہ چلیں بہتر ہوا وہ نیلام نیا ہو سکی دوبارہ بھی صوبائی حکومت نے اس کو واپس کیا میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ پندرہ سال پہلے قراردات اس کے بارے میں پاس ہو چکی ہے تو ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کیوں کر رہے ہیں اس پہ عمل درامت کیوں نہیں ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں اور ان ذمہ داران کا تحیون کیا جائے ایسا نہ ہو ایک تو میں موزلت سے پورے ایوان سے گزارش کروں گا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بحثیت سپیکر کہ جناب یہ قرارداتوں کو بھی ایک لیمٹ میں رکھیں ایک حد میں رکھیں ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ ایک آدمی نے اٹھ کے ایک قراردات پاس کی تھی جو پریویس ہم نے دیکھا ہے ساتھ میں چار اور آدمی کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی پیش کر دی اور پانچ کی پانچ پاس ہو گئے تو اس کی اہمیت نہیں رہتی ہر اہم مسئلے کے لیے مہربانی کریں اس کی آپ نویت کو دیکھیں اس کی اہمیت کو دیکھیں اور پھر اس کو ڈسکشن کے لیے ہاؤس کے اندر پیش کر دیں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک کمیٹی ابھی آپ اناؤنس کریں میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے اور ہاؤس سے کہ اس سے پہلے جو قراردات پاس ہوئی ہے اس پہ عمل درامت کیوں نہیں ہوا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بھی قراردات صوبے کے اندر کرتے ہیں یا مرکز میں کرتے ہیں تو میری ایوان کے جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں چیم منسٹر ان کو چاہیے کہ اس کا فالو اپ ہونا چاہیے اس کی ایک سیکٹریٹ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ہماری اسمبلی پاس کرتی ہے اور ہم کوئی اپنے ذاتی مسائل یہاں نہیں لاتے ہیں صوبے کے مسائل گولاتے ہیں اس کا ایک فالو اپ ہونا چاہیے اور ان کا ایک سیکٹریٹ کا ایک سیکشن ہو جو اس کو فالو کرے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے جو ہوتا ہے آپ جناب کی ذمہ داری بنتی ہے رسپونسیبلٹی بنتی ہے کہ آپ کے ہاں بھی ایک سیکشن ہونا چاہیے کچھ افسروں کا تیون ہونا چاہیے کہ وہ اس قراردات کو گاہے با گاہے اس کو دیکھتے رہیں کہ کتنا اس پہ امپلیمنٹ ہوا وہ آپ کو بھی جناب کو متعلق کرتے رہیں اور ہاؤس کو بھی اس کے بارے میں جو ہے بتایا جائے میں دے دوں گا میرے پاس نام آگے ہیں میرے بانی کر کے آپ روک اسے کیونکہ بات قراردات کی ہو رہی تھی مجھے کہیں تھوڑا سا اور جگہ بھی جانا ہے میری مجبوری ہے تو ہمارے نئے ممبر نائک صاحب ہوئے ہیں ہزارہ ڈیموکریٹک کے میں ان کو دل کی گرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں ان کی جماعیت کو ان کے لوگوں کو اور ہم آپ کے اس ہاؤس کی آمد پر خوش آمدیت بھی کہتے ہیں اور تعاون کی بھی آپ سے یقین دلائن کرتے ہیں کہ آپ جو اپنے حلقے کے اپنے لوگوں کے مسائل کو لائیں گے انشاءاللہ ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا تو میں ایک آخری ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس قراردات میں پی ٹی آئے کو بھی شامل کیا جائے کیونکہ ہمارے بہت بڑی ایک تعداد ہے ہمارے لوگ ہیں ہمارے ورکر ہیں اس کا حصے میں ہماری پی ٹی آئے کو بھی شامل کیا جائے کہ ہم بھی اس قراردات کا ایک حصہ ہیں شکریہ سردہ صاحب اپنے اچھی تجھے